بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کبھی کبھی انسان جذبات میں آ کر اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ اسے خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی بری غلطی کر دی ہے میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک ایسی ہی غلطی کی تھی میں ایک بیوہ عورت پر دل ہار بیٹھا تھا اور جب مجھے تنہائی میں اسے حاصل کرنے کا موقع ملا تو میں نے وہ کام کر دیا جو شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وہ چھوے گھنٹے یاد کر کے آج بھی میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ جب لگاتار پورے چھے گھنٹے میں بستر پر ایک بیوہ عورت کی میرا نام جمال ہے میرا تعلق لہور سے ہے یہ دو سال پہلے کی بات ہے شدید گرمیوں کے دن تھے میری بری بہن کی ڈلیوری ہونے والی تھی اممہ اس کے ساتھ ہسپتال گئی ہوئی تھی اور جاتے ہوئے کافی سارا سمان بھی لے کر گئی تھی بہن کا آپریشن ہونا تھا اور اممہ نے بتایا تھا کہ انہیں کم سے کم ہسپتال میں تین چار دن لگ جائیں گے اور یہ سوچ کر میں بہت خوش ہوا تھا کہ تین چار دن میں گھر میں سکون سے آیاشی کرنے والا تھا میں سولہ سال کا جمعان لرکا تھا اس عمر میں لرکے منموجی ہوتے ہیں اور اکیلے گھر میں خود کو پرسکون محسوس کرتے ہیں میں بھی اب اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا تھا مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے وہ کچھ کرنے کا موقع بھی مل جائے گا جو شاید میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اتنی کم عمری میں کسی عورت کا ساتھ مل جانا اتنی کم عمری میں کسی عورت کا ساتھ مل جانا اور وہ بھی تنہائی میں اپنے آپ میں ہی ایک پرمسررت خیال تھا اور مجھے ایسے ہی کچھ گھنٹے نصیب ہونے والے تھے اممہ دوپہر کے وقت گئی تھی اور گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ گھر کے دروازے پر دستکت ہونے لگی میں سوچ میں پر گیا کہ اتنی دوپہر کے وقت کون آ گیا ہے شدید گرمی کے دنوں میں تو ہر طرف ویرانی ہوتی ہے اور دوپہر کا تو کوئی نکلنا پسند بھی نہیں کرتا ایسے میں ہمارے گھر کون آیا تھا اممہ بھی گھر پر نہیں تھی کچھ سوچنے کے بعد میں دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر میری بانچیں کھل گئی کہ دروازے پر تو فریدہ بابی کھری تھی سرخ جورے میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی اور ان کے گیلے بالوں سے پانی ٹپک کر ان کے وجود کو بھگو رہا تھا انہیں دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے دھرکنے لگا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہاتھ براؤں اور انہیں حاصل کر لوں لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ اب تک میرے اور فریدہ بابی کے درمیان کوئی خاص قربت نہیں ہوئی تھی فریدہ بابی مجھے دیکھ کر دھیرے سے مسکرائی اور اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی میں نے جلدی سے سائٹ میں ہٹ کر انہیں اندر آنے کی جگہ دے دی اور بری محبت سے بولا کہ آپ کو اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے ہمارا گھر آپ کا ہی تو ہے فریدہ بابی زور سے ہنسزی اور کہنے لگی جمال تمہارے یہی بات مجھے بہت پسند ہے کہ تم مجھے غیر نہیں سمجھتے حسب معمول فریدہ بابی کے ہاتھ میں آج بھی دودھ کا گلاس موجود تھا وہ ہمیشہ باداموں والے تھنڈا دودھ کا گلاس اٹھائے ہی ہمارے گھر آتی تھی اور سیدھے میری طرف برہا دیا کرتی تھی اب تو مجھے اس دودھ کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ میں نے جھٹ ان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور فٹا فٹ سارا دودھ پی گیا یہ دیکھ کر فریدہ بابی مذکرا کر میرے قریب آئی اور کہنے لگی تمہیں میرا باداموں والا دودھ بہت پسند ہے نا میں نے جھٹ ہاں میں سر ہلایا تو وہ میرا ہاتھ پکر کر میرے پاس ہی بیٹھ گئی پہلی دفعہ فریدہ بابی نے میرا ہاتھ پکرا تھا میرے سارے وجود میں سنسنی دور گئی تھی وہ کہنے لگی جمال تمہیں پتا ہے میرے مرہوم شہر کو بھی میرے ہاتھ کا باداموں والا دودھ بہت پسند تھا لیکن خدا نے انہیں زیادہ لمبی زندگی نہیں دی اور ہمارا ساتھ بہت مختصر رہ گیا ان کے جانے کے بعد سے میں کتنی تنہا ہوں یہ صرف میں ہی جانتی ہوں جب ہی تو روزانہ تمہارے گھر چلی آتی ہوں میں نے مسکرا کر فریدہ بابی کے کاندے پر ہاتھ رکھ دیا اور ان سے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں ہم لوگ ہیں نا آپ کے ساتھ میں تو آپ کا بہت خیار رکھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا ججک مجھ سے کہہ سکتی ہیں میری بات پر فریدہ بابی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگی کیا سچ میں تم میری ہر بات مانو گے میں نے جٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا وہ دھیرے سے میرے کاند کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ میں تمہارے بیڈروم میں چلنا چاہتی ہوں کیا تم مجھے اپنے بیڈروم میں لے کر چلو گے فریدہ بابی کے موں سے ایسی بات سن کر میرا چہرہ شرم سے لال پر گیا میں صرف سورہ سال کا تھا اور پہلی دفعہ کوئی عورت میرے اتنے قریب آئی تھی اور پھر سیدھے بیڈروم میں جانے کی بات پر تو میں واقع ہی شرم سے پانی پانی ہوا تھا وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا ہوا کیا تم میری بات نہیں مانو گے ان کا انداز ایسا تھا کہ میں دل ہار گیا تھا یا پھر شاید یہ میری عمر کا نتیجہ تھا یا پھر وہ جذبات جو کافی دنوں سے میرے دل میں پل رہے تھے میں نے فریدہ بھابی کا ہاتھ پکرا اور بینہ سوچے سمجھے انہیں اپنے کمرے میں لے گیا وہ سیدھی اپنا ڈوبٹہ ایک سائٹ پر رکھتے میرے بیٹ روٹ پر لیٹ گئی سچ کہوں تو مجھے فریدہ بھابی سے اس رویے کی امید ہرگز بھی نہیں تھی انہیں ہمارے گھر آتے ہوئے مہینہ ہی ہوا تھا لیکن کبھی بھی ہم دونوں کے درمیان کھل کر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی اور آج اچانک ہی وہ میرے بستر پر آ گئی تھی میں نے اپنی شٹ کے بٹن کھولے اور خود بھی بستر پر پہنچ گیا فریدہ بھابی نے میرے کان پکرے اور کہنے لگی کہ تم تو بہت زیادہ شرارتی ہو جمال اس سے پہلے کہ میں ہاتھ برہا کر انہیں چھوٹا یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا فریدہ بھابی نے ایسی حرکت کی کہ میرے ہوش ار گئے میں نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں وہ مسکر آ کر کہنے لگی یہ بھی محبت کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور اس کے بعد جو کچھ فریدہ بھابی نے اگلے چھ گھنٹے میرے ساتھ کیا وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا ایسا لگ رہا تھا جیسے فریدہ بھابی کوئی بہت ٹرینڈ عورت ہوں اور ان کے لئے یہ کوئی نئی بات نہ ہو خود بخود مجھے کچھ دیر پہلے والی بات یاد آئی جب میں نے ان کے دیور کو ان کے گھر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس وقت جس حالت میں وہ دروازے پر کھری تھی وہ چنکا دینے والا تھا میں سوچ میں پر گیا کہ کیا فریدہ بھابی اپنے دیور کے ساتھ بھی کیا ہر کوئی ان کے بارے میں ٹھیک ہی کہتا ہے کیا ان کا اپنے دیور کے ساتھ بھی کوئی تعلق تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد مجھے میرے ہر سوال کا جوا مل گیا جب فریدہ بھابی نے چھ گھنٹے تک لگاتار میرے ساتھ فریدہ بھابی ایک دراز قد کی خوبصورت اور جوان عورت تھی جو کچھ مہینے پہلے ہی ہمارے پروش میں شفٹ ہوئی تھی شروع شروع میں تو ہماری ان سے واقفیت نہیں تھی پھر ایک دن وہ خود بداموں والا دودھ لے کر ہمارے گھر آئیں اور امہ سے اپنا تعرف کروایا تو ہمیں پتا چلا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے جو اکیلی رہتی ہیں فریدہ بھابی کے ساتھ کوئی نہیں البتہ کبھی کبار ان کا ایک دیور ان سے ملنے کے لیے آ جایا کرتا تھا اور فریدہ بھابی نے بتایا تھا کہ ان کا خرچہ بھی ان کا وہی دیور اٹھاتا ہے فریدہ بھابی نہ صرف بہت ہی نرم مزاج تھی بلکہ محبت کرنے والی عورت تھی جب وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر بداموں والا دودھ لائیں تو میں نے جلدی سے وہ دودھ پی لیا کیونکہ مجھے بداموں والا دودھ بہت پسند تھا اور وہ واقعی ہی وہ دودھ بہت لذیذ تھا جو فریدہ بھابی بنا کر لائی تھی اس میں کچھ میواجات بھی ملے ہوئے تھے میری پسند دیکھ کے ہوئے وہ کہنے لگی کہ میں جب بھی آؤں گی تمہارے لئے یہ دودھ ضرور لاؤں گی اور پھر ان کی اممہ سے کچھ ایسی دوستی ہوئی کہ وہ روزانہ دوپیر کو ہمارے گھر آنے لگی وہ اکیلی عورت تھی اممہ کے ساتھ اپنے دکھ سکھ بیان کرتی تھی اممہ بھی ان سے اپنے گھر کی ہر بات کہہ دیا کرتی تھی اسی لئے ان دونوں کی دوستی گہری ہو گئی اور اس دوستی کا فائدہ مجھے ہونے لگا میں نہ صرف فریدہ باجی کو لایا ہوا اب داموں والا دودھ پیتا بلکہ سارا وقت اپنی آنکھی ان پر جمع کر بیٹھتا رہتا کیونکہ مجھے فریدہ بابی بہت ہی پسند آگئی تھی میں عمر کے جس دو راہے پر کھرا تھا وہاں اس طرح کی عورتیں لرکوں کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور فریدہ بابی کی پرسنلیلٹی بھی ایسی ہی تھی دیرے دیرے فریدہ بابی اپنے چھوٹے موٹے کام کاج مجھ سے کہنے لگی انہیں کوئی بھی کام ہوتا تو وہ جھٹ سے آواز لگا دیتی اور میں دورہ دورہ چلا جاتا ان کا سودہ سلف اور سبزی وغیرہ کا کام تو میرے ہی ذمہ ہو گیا تھا امہ بھی کہتی کہ کبھی انکار نہ کرنا فریدہ بیوہ عورت ہے اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے کئی دفعہ اببہ نے کہا بھی کہ غیر عورت کے پاس بیٹے کو اس طرح مت بھیجا کرو ایسا نہ ہو کہ محلہ باتیں بنائے یا کوئی اونچ نیچ ہو جائے مگر امہ کی کان پر جونہ رینگ تھی امہ کا کہنا تھا کہ ایک بیوہ عورت کی مدد کرنے پر محلے والوں کو کیا اتراز ہو سکتا ہے جبکہ اببہ کا کہنا تھا کہ لرکہ جوان ہو رہا ہے ایسے میں کسی غیر عورت کے گھر اس کا آنا جانا مناسب نہیں ہے خیر امہ کے آگے اببہ کی ایک نہ چلی اور میں فریدہ بابی کے گھر آنے جانے لگا وہ بھی روزانہ ہی دوپہر کو ہمارے گھر آ جاتی اور مجھے بدامو والا دودھ بھی روز روز پینے کا موقع مل جاتا پئی دفعہ امہ نے انہیں منع بھی کیا کہ روزانہ دودھ مت لایا کرو جمال کی عادت خراب ہو رہی ہے لیکن وہ مسکرا کر کہتی کہ جمال کوئی غیر تھوری ہے میری اتنی مدد کرتا ہے تو کیا میں اسے ایک دودھ کا گلاس بھی نہیں پلا سکتی فریدہ بابی کی اس محبت کے آگے نہ صرف امہ خوش ہو جاتی بلکہ میں بھی واری ہوتا فریدہ بابی کو ہمارے گھر آئے ہوئے پندرہ ہی دن گزرے تھے کہ میری بری بہن کے سسرال والے اسے ہمارے گھر چھوڑ کر شلے گئی کیونکہ اس کے ڈیلیوری ہونے والی تھی اور اس کے سسرال میں قانون تھا کہ عورت کا پہلا بچہ اس کے میکے میں ہی پیدا ہوگا اور سارا خرشہ بھی میکے والے ہی اٹھائیں گے میرے با ایک سرکاری دفتر میں نوکری کرتے تھے ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی اور پھر رزیہ باجی میری کلوتی بہن تھی اس لئے امہ کو ان سب معاملات پر کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن فریدہ بابی نے امہ کو سمجھایا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح کون اپنے گھر کی عزت کو میکے چھوڑ کر جاتا ہے یہ تو سسرال والوں کا بچہ ہے انہیں ہی پیدا کروانا چاہیے فریدہ بابی کی بات سن کر امہ کو احساس ہوا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں لیکن اب کیا ہو سکتا تھا البتہ اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ امہ چھوٹی بری بات فریدہ بابی سے پوچھنے لگی کون سی اپسال لے کر جائیں کتنا خرشہ کریں بچے کے خریداری کیسے ہو وغیرہ وغیرہ سب کچھ امہ نے فریدہ بابی کے ساتھ جا کر ہی کیا تھا رزیہ باجی کے آنے کے بعد سے فریدہ بابی کے چکر کچھ زیادہ ہو گئی تھے وہ اکثر ہی رزیہ باجی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ باتیں کرتی نظر آتی اور میں صرف دور سے دیکھا کرتا تھا شاید عورتوں کے معاملات تھے اس لیے میں نے کبھی دخل اندازی نہیں کی اور پھر تین چار دن ہی گزرے تھے کہ ایک شام رزیہ باجی مجھے کہنے لگی کہ جمال مجھے ذرا میرے گھر لے چل کچھ زمان لے کر آنا ہے میں حیران ہوا کیونکہ باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ایسے میں اتنا لمبا سفر کر کے انہیں دوبارہ سسرال جانے کی کیا ضرورت تھی مگر یہ سوچ کر خموش رہا کہ شاید کچھ ضروری سمان ہوگا اور پھر رزیہ باجی میرے ساتھ اپنے سسرال گئی اور ویسی پر ایک برا سا کالے رنگ کا تھیلہ اٹھا کر چلی آئی اگلی دوپیر جب فریدہ بابی ہمارے گھر آئی تو رزیہ باجی ان سے کہنے لگی کہ میں نے آپ کے کہنے کے مطابق سب کچھ امہ کو لاکر دے دیا ہے اگر آپ میری آنکھیں نہ کھولتی تو مجھے تو اس بات کا احساس بھی نہ ہوتا کہ میں نے کتنی بری غلطی کر دی ہے فریدہ بابی نے محبت سے رزیہ باجی کو گلے لگایا اور کہنے لگی تم لوگ ہی میرے اپنے ہو بہت عرصے بعد تو مجھے رشتوں کا احساس ہوا ہے جب سے میرے شہر کا انتقال ہوا ہے میں بالکل اکیلی ہی رہ گئی ہوں دیور بھی میری مدد کے لیے آتا ہے لیکن ہر بار احسان جتا کر جاتا ہے میں تو بالکل ہی اکیلی ہوں یہ کہہ کر فریدہ بابی کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے رزیہ باجی نے جلدی سے انہیں اپنے قریب کیا اور کہنے لگی کہ آپ بالکل بھی اکیلی نہیں ہے اب تو آپ ہی ہماری بری باجی ہیں اور پھر وہ دونوں ہنسکر باتوں میں مصروف ہو گئی فریدہ بابی روز روز ہی گھر آنے لگی تھی اور پھر جس دن رزیہ باجی کی طبیعت بہت خراب ہوئی امہ نے خصوصی طور پر فریدہ بابی کو بلوایا اور ان سے کہا کہ مجھے رزیہ کو کبھی بھی ہسپتال لے کر جانا پر سکتا ہے اگر جمال کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں اس سے کہہ دوں گی وہ تمہیں بتا دے گا فریدہ بابی نے فوراں مسکرا کر کہ باجی آپ کیوں فکر کرتی ہیں میں خود کھانا پکا کر بجوا دیا کروں گی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سن کر امہ کو بہت تسلی ہو گئی تھی وہ رات ایسی ہی گزر گئی تھی امہ باجی کو اسپال لے کر نہیں گئی تھی صبح کی وقت میں کسی کام سے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ فریدہ بابی کا دیور ان کے دروازے پر کھرا تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ ان کے گھر کے اندر بھی داخل ہو گیا تھا میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کیسا دیور ہے جو مدد کر کے احسان بھی جتاتا ہے کئی دفعہ میں نے فریدہ بابی کے موں سے یہ بات سنی تھی مجھے تو ان کا دیور بلکل بھی پسند نہیں تھا میں کونے کی دکان تک گیا تھا دکاندار سمان دیتے ہوئے کہنے لگا یہ فریدہ تو بہت عجیب عورت ہے آئے دن اس کے گھر یہ آدمی آتا ہے پتہ نہیں فریدہ کا کیا لگتا ہے دکاندار کی بات پر مجھے برا گصہ آیا اور میں نے کہا وہ بیوہ عورت ہے کچھ تو خیال کرو یہ آدمی اس کا دیور ہے اور خرچہ پانی دینے کے لئے آتا ہے میری بات سن کر دکاندار زور سے انسا اور کہنے لگا واہ بھائی اس کے دیور کے تو برے مزے ہیں جوان بابی کے گھر خرچہ پانی دینے کے لئے آتا ہے دکاندار کی بات سن کر میرا خون کھول اٹھا لیکن میں خموشی سے پلٹ آیا میں گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ رضیہ باجی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور پھر اممہ انہیں ہسپتار لے جانے کی تیاری کرنے لگی اممہ نے کافی سارا سمان بھی باندھ لیا تھا اور مجھے رکشہ لانے کی کو بھی کہہ دیا تھا میں رکشہ لینے کے لئے نکلا تو فریدہ بابی کا دیور واپس جا رہا تھا وہ دروازے پر کھری تھی سرخ رنگ کے جورے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی ان کے بال بھی کھلے ہوئے تھے اور بالوں سے پانی بھی ٹپک رہا تھا ایک لمحے کے لئے میں ٹھٹک گیا تھا پھر مجھے رضیہ باجی کی طبیعت کا خیال آیا تو میں نے انہیں رضیہ باجی کی طبیعت کا بتا دیا وہ جلدی سے ہمارے گھر کی طرف چلی گئی میں رکشہ لے کر پہنچا تو اممہ اور بابی نے مل کر رضیہ باجی کو رکشہ میں بٹھایا اور پھر اممہ تین چار دن کا کہہ کر ہسپتال کے لئے نکل گئی اور فریدہ بابی اپنے گھر چلی گئی میں سکون سے گھر میں بیٹھ گیا کیونکہ اب گھر میں میں بلکل اکیلہ تھا لیکن گھنٹے برباد ہی فریدہ بابی ہمارے گھر چلی آئی اب بھی انہوں نے وہی سرخ جورہ پہن رکھا تھا اور ان کے بال بھی کھلے ہوئے تھے وہ بہت ہی زیادہ حسین لگ رہی تھی یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ اور میں تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے ان کے ہاتھ میں وہ دودھ کا گلاس بھی تھا میں ایک مہینے سے یہ دودھ پی رہا تھا ابھی بھی میں نے جلدی سے دودھ پی لیا اور پھر ان کی فرمائش پر میں انہیں اپنے بیڈ روم میں بھی لے آیا لیکن جیسے ہی میں بستر پر لیٹا تو فریدہ بابی میرے پیروں کے پاس بیٹھ گئی اور پھر کہنے لگی کہ میری محبت کرنے کا انداز کچھ الگ ہے میں تو فریدہ بابی کی اداؤں پر ہی جان اسحار ہو گیا تھا اور ایسے میں فریدہ بابی نے اپنا نبتہ اٹھا کر میرے دونوں پیروں کو کس کر بان دیا میں نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں تو انہوں نے آگے بھر کر میرے ہنٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بھی بستر کی چادر لے کر میرے دونوں ہاتھوں کو بھی بیٹھ کے سر ہانے سے بان دیا میرے من میں گدگداہٹ پیدا ہونے لگی میں جس بات کی شدت سے چور ہو رہا تھا ایک خوبصورت اور جوان عورت میرے ساتھ تھی اور وہ خود میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے راضی تھی اس بات نے مجھے بہکنے پر مجبور کر دیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی آنکھیں بند کرتا اور فریدہ بابی کو محسوس کرتا کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی مجھے باندھنے کے بعد فریدہ بابی کمرے سے نکلی تھی اور پھر کافی دیر تک وہ لوٹ کر نہیں آئی تھی کچھ ہی دیر میں میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئی اور جب بہت دیر بعد میری آنکھیں کھلی تو یہ دیکھ کر مہران رہ گیا پہ تین گھنٹے گزر چکے تھے مجھے گھر میں قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے فریدہ بابی کے علاوہ بھی گھر میں کوئی اور ہو اور پھر کچھ ہی دیر بعد فریدہ بابی کا دیور میرے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئی تھے وہ اس وقت ہمارے گھر میں کیا کر رہا تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ فریدہ بابی کے ہاتھ میں وہی سیاہ رنگ کا شاپر تھا جو رسیہ باجی اپنے سسرال سے لائی تھی فریدہ بابی نے جلدی سے میرے کمرے میں نظر درائی اور کچھ قیمتی چیزیں اسی شاپر میں ڈال لی اور پھر وہ دونوں کمرے سے نکل گئے کہ جب ہی فریدہ بابی کا دیور کہنے لگا کہ میری بیوی کا اتنا خیار رکھنے کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں تمہارے گھر سے ہم جو کچھ سمیٹ سکتے تھے ہم نے سمیٹ لیا ہے اب تم اسی طرح بندے رہو اور کسی کے آنے کا انتظار کرو شہر کا لفظ سن کر مہکہ بکہ رہ گیا تھا فریدہ بابی بیوہ عورت نہیں تھی بلکہ انہوں نے بیوگی کا دھونگ رچایا تھا یہ شخص ان کا دیور نہیں بلکہ شہر تھا آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ بری چالاکی سے انہوں نے نہ صرف ہمارے گھر میں جگہ حاصل کی تھی بلکہ انہیں ہر چیز کے بارے میں معلومات بھی ہو گئی تھی فریدہ بابی میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ تم جیسے لرکوں کو اپنے جال میں پھنسانا بہت ہی آسان ہے دیکھو تم نے خود مجھے اپنے کمرے میں رسائی دی ہے یہ کہہ کر وہ زور سے ہنچی تھی اور میرے گالوں پر ہاتھ پھیرتی اپنے شور کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی میں اسی طرح بندہ ہوا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کسے آواز دوں کسے مدد کے لیے پکاروں چھے گھنٹے لگاتار میں اسی حالت میں بندہ رہا اور پھر رات کے آٹھ بج گئے رات کے آٹھ بجے کے قریب میرے والد دفتر سے گھر آئے تو مجھے اس طرح بندہ ہوا دیکھ کر حیران رہ گئے پھر جلتی سے انہوں نے مجھے کھولا تو میں نے انہیں ساری بات بتائی میرے والد نے سر پکر لیا کہنے لگے میں نے پہلے ہی تمہاری ماں کو کہا تھا کہ گیر عورت کو اس قدر گھر کے معاملات سے اگاہ نہ کرو میں نے اور میرے اببہ نے مل کر سارے گھر کی تلاشیں لی تو ہمارے ہوش ٹھکانے آگئے کیونکہ گھر کا سارا قیمتی سمان اور زیورات وغیرہ غائب تھے نہ جانے اس سیاہ شاپر میں کیا تھا جو باجی اپنے گھر سے لے کر آئی تھی باجی کی حالت ٹھیک نہیں تھی اس لیے انہیں تو اس بارے میں ہم نے کچھ بتایا بھی نہیں تھا لیکن امہ کو سب کچھ بتا دیا تھا یہ سن کر امہ بری طرح رونے لگی تھی اور پھر امہ نے بتایا کہ فریدہ بابی کے مشورے پر رضیہ باجی اپنے سسرال سے اپنا سارا زیور سمیٹ کر میکے لے آئی تھی کیونکہ فریدہ بابی نے ان سے کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے پیچھے تمہاری ساتھ ان زیورات پر قبضہ کر لے اس لیے تم اپنا سارا زیور اپنی ماں کے پاس رکھوا دو اور رضیہ باجی ان کی باتوں میں آ کر اپنا زیور یہاں لے آئی تھی جسے بری آسانی سے فریدہ بابی نے لوٹ لیا تھا ہم نے پولیس کمپلین کروا دی تھی لیکن پتا چلا تھا کہ فریدہ بابی اور ان کا شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں دونوں میاں بیوی کا یہی کام تھا فریدہ بابی بیوی کی کا رونا ڈالتی مظلومیت کی چادر پہنتی اور کسی کے گھر میں بھی سارے بھید لے لیتی اور پھر جیسے ہی موقع ملتا صفایہ کر دیتی لیکن ہمارے گھر تک انہیں اتنی رسائی دینے والا میں تھا اگر ان کی فرمائش پر میں انہیں اپنے بیڈ روم میں نہ لے جاتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا اپنے جس بات کی وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ان باداموں والے دودھ کے گلاس میں بھی تو بہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی اگر میں انہیں اپنے بیڈ روم میں نہ لاتا تب بھی تھوڑی دیر میں مجھے ہوش آ جاتا جو بھی تھا ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور آج مجھے بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا یہ سب کچھ میری گلتی کی وجہ سے ہوا ہے اممہ کی غیر مجودگی میں مجھے فریدہ بھابی کو اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا اکثر عورتیں ایسے غلطی کر جاتی ہیں کہ وہ اپنے سسرال کی برائیاں یا پھر اپنے غم کسی انجان عورت سے بیان کر بیٹھتی ہیں پھر چاہے وہ ہسپتال کی سیٹ پر ان کے برابر بیٹھی ہوئی عورت ہو یا بس کی سیٹ پر بیٹھی کوئی عورت ہم نہیں جانتے کہ کب کون کہاں ہماری کس مجبوری اور کمزوری کا فائدہ اٹھا لے اس لئے شاید ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے گھر کے کوئی بھی معاملات کسی غیر سے بلکل بھی ڈسکس نہیں کرنے چاہیے چاہے پھر وہ کوئی بھی عورت کیوں نہ ہو رزیہ باجی نے اپنے سسرال کی برائیاں فریدہ بابی سے کی تھی اور اسی بات کا تو فائدہ اٹھا کر انہوں نے رزیہ باجی کا سارا زیور بھی بری آسانی سے حرپ لیا تھا اگر رزیہ باجی اپنے سسرال کی کوئی بھی بات فریدہ بابی کے سامنے بیان نہ کرتی تو شاید ان کا زیور بچ جاتا جب رزیہ باجی کے سسرال والوں کو پتا چلا کہ میکے میں ہونے والی چوری میں رزیہ باجی کا زیور بھی گیا ہے تو انہوں نے بہت ہنگامہ بچایا ان کی ساس نے ان کو اور بھی برا بلا کہا کہ وہ اپنا زیور اٹھا کر میکے کیوں گئی تھی اور وہ اپنے شور کے نظروں میں بھی بری ہو گئی رزیہ باجی کی ایک گلتی نے ان کا بہت برا نقصان کروایا تھا آج بھی وہ بہت شرمندہ ہوتی ہیں کہ اپنی ساس سے زیور بچا کر وہ میکے لائی تھی اور میکے سے چوری ہو گیا تھا آپ لوگ بتائیں سارے قصے میں اصل قصور وار کون ہے کیا میری گلتی ہے کیا میں نے غیر عورت کو تنہائے میں گھر آنے کا موقع دیا اور جس بات سے چور ہو کر اس کی ہر بات مانتا چلا گیا یا پھر میری امہ کی گلتی ہے جنہوں نے گھر کی ہر چھوٹی بری بات ایک غیر عورت کو بتائی اور اس پر اتنا بھروسہ کیا کہ اسے ہر معاملے سے اگاہ کر دیا یا پھر یہ فریدہ جیسی عورتوں کی گلتی ہے جو دوسروں کے اعتبار کو ڈھیس پہنچاتی ہیں اور موقع سے فائدہ اٹھاتی ہیں کمیٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا